اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو آج میں آپ سے بات کروں گا یہ پہلے میں نے ایک سٹوری کی ہے مائرہ مرڈر کیس لاہور ڈیفنس کے ایریا میں ایک فلیٹ کے اوپر ان کی رہیش تھی وہ ایریا ہے لاہور کا ڈیفنس وہاں اکرا اور مائرہ آپس میں دوست تھیں ان کے میل فرنڈ بھی تھے جن میں نام آ رہے ہیں ظاہر جدون اور ساد امیر باٹ دیگر بھی تھے یہ تقریبا جو لڑکی ہے مائرہ قتل ہوئی ہے جو وہ قانون کی ڈگری تھی اس کے پاس یورپ کی بیلجیم کا اس کے پاس پاسپورٹ تھا بیلجیم کی اس کے پاس کیس لیں نیشنلٹی تھی لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھی یوکے میں والدین اس کے شادی کرنا چاہتے تھے ایک افغانی لڑکا جو کہ سیٹل تھا یوکے میں اس کے ساتھ لیکن وہ والدین کے ساتھ قصے ہو کر نراز ہو کر دو ریپورٹس ہیں ہمارے پاس کے تقریبا کوئی سال قبل یا کوئی دو سے تین ماہ قبل وہ پاکستان آ جاتی ہے اور وہ ڈیفینس کے ایریا میں فلیٹ میں اپنی دوست اکرا کے ساتھ انہیں انہوں نے ادھر کو دو تین کمرے لے رکھیں رہائش رینڈ پہ لے رکھی وہاں رہائش بذیر تھی محترمہ مقتولہ جو ہیں مائرہ وہ جاج بننا چاہتی تھی پریکٹس کے حوالے سے وہ مطلب کر رہی تھی وہ اور ساتھ میں ان کی غلط ایکٹیوٹیز تھی میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر بھی لازمی کریں بڑی اہم سٹوری ہے مائرہ جو ہے مقتولہ یہ ملجل کر نشا بھی کرتے تھے یہ بھی ریپورٹس پولیس نے اب دیئے اب اس پہ بھی میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس نے یہ سچ بولا ہے یا چھوٹ بولا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے کیونکہ اب مقتولہ جو ہے وہ قتل ہو چکی ہے وہ مر چکی ہے دنیا سے جا چکی ہے اس کا مدہ ختم ہو گیا وہ تو آ کے کوئی اپنا نئی بات بتا نہیں سکتی پیچھے ہے اکرا اس کی فرینڈ اس کے بعد جن کے اوپر قتل کا انسان ہے مائرہ کا وہ ہیں جہدون ظاہر جہدون بات اور ساری ظاہر جہدون اور ساد امیر بات اب ساد امیر بات اور ظاہر جہدون باعثر لوگ ہیں یا باعثر لوگوں سے ان کے تلقات ہیں تو جو باعثر لوگ ہوتے ہیں بتایا آپ کو کہ وہ پھر پولیس کو بھی ہائی جک کرتے ہیں اب میں بھی پولیس نے دیڑی شڑی لگا لی ہو کیونکہ ہماری جو ہمارے دیس کی پولیس ہے یہ اس کے اوپر کوئی اعتبار کیا نہیں جا سکتا تو پولیس نے میں بھی کوئی دیاری لگائی ہے یا کیا کیا ہے پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اکٹھے نشہ کرتے تھے ان کے حوالے سے کوئی درخواستیں بھی آئی ہیں حالانکہ ایک درخواست لوگ کے ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے یہ اس میں وہ ہے جو درخواست مقتولہ نے ایک قتل ہونے سے پندرہ بیس دن پہلے ایک دھانے میں دی ہے لاہور میں کہ جی مجھے خطرہ ہے میری جان کو کیونکہ وہ الزام آئید بھی کرتی تھی ان کے اوپر کہ یہ میرے ساتھ زبردستی زیادتی زنا کرنا چاہتے ہیں دونوں گائے بگائے آتے ہیں میرے ساتھ میری رہیش کے اوپر میرے فرنڈ ہیں ظاہر ہے مجھے ایک بار وہ گاڑی میں بھی ایک دوست لے گیا یہ ساد امیر بات ہے اور اس طرح ظاہر جدون اور جو میرے ساتھ آتے ہیں جو میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتے ہیں زیان زنا کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں ہی شادی کرنا چاہتے تھے مقتولہ سے دونوں دوست تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہ باتیں اب پہلی رپورٹ جو میں آپ کو خدشہ ظاہر کر رہا ہوں پولیس کے حوالے سے یہ میں جو مجھے رپورٹس ہمیں ملی ہیں ہمارے ذرائے سے میں وہ بتا رہا ہوں کہ پہلی رپورٹ تو جو ہے کہ جو پولیس ہے وہ پہلے کہہ رہے تھے جی یہ دونوں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں ظاہر جدون اور ساد امیر بات اب دونوں ملزمان جو ہیں وہ عبوری قبل از گرفتاری ایک قبل از گرفتاری جو عبوری بھیل ہوتی ہے ملزمان کی وہ کوئی بھی شخص کسی بھی جرم میں لے سکتا ہے جس طرح ہمارے بڑے بڑے سیاستدان بھی لے لیتے ہیں یہ پہلے ہی جاتے ہیں فی آر کی کوپی لے گئے جاج کے پاس اور وہاں سے اپنا مدہ بیان کر کے وہ یاک طرف ہے ایک عبوری زمانت کچھ دینے کے لیے ہو جاتی ہے وہ بائیس طریق تک ہے ایک ملزم کی ظاہر جدون کی اور دوسرے کی اٹھائیس تک تقریبا یعنی کہ عید کے بعد تک کی دونوں کی عبوری زمانتیں ہیں اب ان کی اگر عبوری زمانتیں ہیں تو اس میں کوئی ہمیں سننے میں آئے کوئی ابھی ہم نام نہیں لے رہے کوئی بڑی عالی شخصیات بھی اس میں اروال ہو گئی ہیں مظاہر ہے بڑے لوگ بڑے لوگ کو بچائیں گے پولیس کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں اب مرنے والی مرگی یہ مقتولہ مہرہ ماں باپ اس کا یوکے بیٹھا ہے وہ میں بھی پاکستان آگیا ہے اب وہ کیس کو پرسو کرتے ہیں نہیں کرتے وہ صلاح کرتے ہیں یا ان کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ جھگڑے وگڑے کا گرانج تھا تو میں بھی وہ کیس کو پرسو نہ کریں یا وہ صلاح کر لیں یا وہ کیس کو اس طریقے سے مدعی نہ بنیں وہ اپنی بیٹی کی تدفین وغیرہ کر کے یا اس کا وہ چلے جائیں تو اس طرح کی جو مطلب چے مگونیاں ہیں یہ ساری جنم لے رہی ہیں کیس کسی طرف باقاعدہ لگتا نظر نہیں آ رہا مقتولہ قتل ہو گئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سٹرونگ مدعی نہیں ہے پھوپا نے افیار کٹوائی تھی تو پھوپا بچارہ بھی ظاہر ہے کوئی اپنا ہے کہ کوئی کام شام سو انسان کے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرے کی درد لینا پسند بھی نہیں کرتا جس کو تکلیف ہو وہی سامنے آتا ہے لیکن یہ کبھی امکانات ہیں کہ اس کیس کا بیڑا گول ہو جائے گا حالانکہ مقتولہ مائرہ قانون کی ڈگری رکھتی ہیں پڑی لکھی ہیں قانون کو سمجھتی ہیں اور وہ پریکٹس بھی کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی تھی اور جو سب سے مین چیز ہے کوالی فائیڈ تھی اور جاج بننا چاہتی تھی وہ پاکستان میں جاج بننا چاہتی تھی یعنی پڑی لکھی تھی لاک ڈگری اس کے پاس تھی اب چونکہ وہ مر چکی ہے اب اس کیس کا جو سرپیر ہے وہ اتنا ہے نہیں ہے ملزمان کی زمانتیں ہو چکی ہیں اب وہ کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے جو اچھے اچھے سورسز ہوتے ہیں تگڑے تگڑے سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو شامل کریں گے اور کر کے اس کیس کا اس مرڈر کا تیس نیس کر دیں گے میں اپنے ناظرین کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا قانون یہ ہے ہماری پولیس یہ ہیں ہمارے ادارے کہ جو ایک پیٹ رہی ہے گورنمنٹ پیٹ رہی ہے ایک بندہ عمران خان کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو ہماری پولیس ہے یہ جو ہمارے ہمارا قانون ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے یہ بڑے لوگوں کی پشت پنائی کرتا ہے کہہ لیں بڑے لوگوں کو یہ سہولیات دیتا ہے یہ قانون بڑے لوگوں کو سزائیں نہیں دیتا ہے بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے لانا بڑا کام ہے جن ملکوں میں قانون کے نیچے ہیں لوگ بڑے چھوٹے وہ ملک آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور وہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور وہاں لوگ ایک اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگ آگے بڑھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ میں امریکہ میں دیگر ایسے ممالک میں جب لوگوں کو مواقع میسر آتے ہیں تو مزدوری کرنے والے لوگ ایک دن عربوں پتی کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں غریب کے لیے بڑی سوچ رکھنا بھی ایک جرم ہے ناظرین جیہاں ہم نے آپ کے سامنے ایک لیٹسٹ سٹوری رکھی ہے کہ ان کی بیل اور اب آگے دیکھیں جو نئی اپ ڈیٹ آئیں گی ہم آپ کو اگاہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا خوشیو سمدنی اپنا خیار رکھیں